نمسکار دوستو آپ کا ہمارے چینل میں ایک بار پھر سے سواگت ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے آملہ جوس کے نقصان کے بارے میں آملے کا اپیوگ بھارت میں پراجین سمیسے ہی آیورویدک اوستیوں کے روپ میں کیا جاتا ہے اس میں بہت سے اوستیے گن بھی ہوتے ہیں اور اس کو گوست بیری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یا ہمارے شریر کے لابدائک ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں آئیے آپ کو اس کے نقصان کے بارے میں بتاتے ہیں جو لوگ آملہ جوس کا نیامیت سیون کرتے ہیں انہیں کبھی کبھی پیٹ درد یا ایٹھن جیسی سمجھاو کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ اس میں ویٹامین سی کی ماترہ ادھیک ہوتی ہے آملہ جوس کا نیامیت سیون آپ کے رکھ چاپ کو کم کر سکتا ہے جو ہائی بلڈ پریسر والے لوگوں کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے اس لیے آملہ جوس کا سیون کرنے سے پہلے اپنے ڈوکٹر کی سلاح لینا جروری ہے آملہ جوس کے ساتھ پریابت ماترہ میں پانی لینے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا پر اس کا ادھیک اپیوگ آپ کی آنٹوں پر برا پربھاو چھوڑ سکتا ہے جو دست کا کارن ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پیٹ درد کی سمجھاو کو بھی بڑھا سکتا ہے یدی آپ پہلے سے ہی سکن کے روگی ہیں یا آپ کی سکن میں کوئی بیماری ہے تو آپ کو آملہ جوس کا سیون تب تک نہیں کرنا چاہیے جب تک آپ کی سکن کا روگ ٹھیک نہ ہو جائے کیونکہ یہ خجلی، چکر، پیٹ درد اور توچہ میلالیمہ آدھی روگوں کو بڑھا سکتا ہے اس لئے اپنے ڈوکٹر سے سلا لے کر ہی اس کا اپیوگ کریں یدی آپ آملہ جوس کا ادھیک سیون کرتے ہیں تو آپ کو چکر اور سردرد جیسی سمجھاو کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے دھنیواد دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیج اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کریں